کروشیا بیوٹیفل کرس کروس پیٹرن فور فراکس ٹیبل کلاث بی بی بلینکٹ ایک سیکٹر یہ بہت خوبصورت پیٹرن ہے اور اسی بھی ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ آپ دو کنٹراسٹک کلرز میں بنائیں بچوں کے لیے بی بی بلینکٹ بنائیں یا چھوٹے بچوں کا کمپلیٹ سیٹ بھی آپ اسٹیج سے بنا سکتے ہیں آج ہم آپ کو اس کا ٹوٹیورل دے رہے ہیں ہم نے اس کو وائٹ اور سکائی بلو کلرز میں بنایا ہے اب دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اور ایزی پیٹرن ہے بیس کلر میں ہم نے سکائی بلو کلار رکھا ہے سب سے پہلے ہم نے نوٹ بنا لینی ہے اور اس کے بعد ہم ہم ون ٹو ٹری اینڈ فور چینج بنا لیں گے اور اس کے بعد جو فورس چین تھی اس میں ہم نے ایک ڈبل کروشے بنا لینا ہے یہ ہم نے ایک ڈبل کروشے بنا دیا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک رنش کی شکل میں آگیا ہے کے بعد ہم ون ٹو ٹری اینڈ فور سیم فور چینز بنائیں گے اور اس طرح سے یہاں پہ کروشے کو گزارتے ہوئے ایک ڈبل کروشے بنا لیں گے یہاں پہ اسی پیٹرن کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے اور آپ نے جتنا اس کو بڑھانا ہے آپ اسی طرح سے اپنا بیس پیٹرن بناتے جائیں گے اسی طرح فور چینز بنائیں اور اس کے بعد ڈبل کروشے بنانے اپنے جتنا بیوی بلینکٹ بنانا ہے اس کی لہنگ کے حساس سے آپ اس کو بڑھا لیں اس سے آپ بچوں کے لئے شالز بھی بنا سکتے ہیں یہ ملٹی پرپس پیٹرن ہے اب اس کے بعد جو فرسٹ رنگ تھی یہاں پہ ہم اس طرح سے سلپ سٹیج بناتے ہوئے آ جائیں گے اور تری چینز بنا لیں گے تری چینز بنانے کے بعد ہمیں ایک ڈبل کروشہ یہاں بنا لیں گے یہ ہماری سائٹس ہیں سائٹس پہ اب اس کے بعد کروشے سیتار کو لپیٹتے ہوئے ہاف ڈبل کروشے بنا لیں گے ون ہاف ڈبل کروشہ اس کے بعد تمام تاروں میں سے گزار لیا اور یہ آخر اینڈ پہ جو دو تارے بچتی تھی ان میں سے بھی ہم نے گزار لیا تو چینز بنا لیں گے اس کے بعد سیکنڈ باکس پہ آئیں گے اس طرح ون ہاف ڈبل کروشہ اس طرح سے تاروں میں سے گزار دیا اینڈ پہ دو تارے اور اس میں سے بھی ہم کروشہ گزار کر ٹو چینز بنا لیں گے اور ترڈ باکس پہ جائیں گے ہاف ڈبل کروشہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ہاف ڈبل کروشہ بنا لیں گے ٹو ہاف ڈبل کروشہ اور یہ تری ہاف ڈبل کروشہ اس طرح سے ٹو چینز ان بیٹوین اور یہ پف اس طرح تری ہاف ڈبل کروشہ کے بناتے جائیں گے اسی پیٹرن کو ریپیٹ کریں اور فرسڈ راؤن ہمارا اسی پیٹرن میں بنے گا اس پیٹرن کو ریپیٹ کرتے جائیں تری ہاف ڈبل کروشہ کپ آف بنا لیں گے اس طرح سے اس کے بعد ٹو چینز ان بیٹوین میں لیں گے اسی پیٹرن ہے بہت آسانی سے بنتا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے یہ دیکھیں اب اینڈ پر ہم آگئے ہیں اینڈ پر ہم نے سیم اسی طرح پف بنا لیا اور اس کے بعد سائٹ پر ہم دو ڈبل کروشہ بنا لیں گے وان اینڈ ٹو دیکھیں ہمارا فرسٹ راؤن ہے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم اس طرح سے وائٹ کلر لگا رہے ہیں اپنا یہ دیکھیں بلو ہٹا کے ہم نے وائٹ لگا دیا اب ون ٹو ٹری ٹری چینز بنا لیں گے اور ٹرم لیں گے سیکنڈ راؤن کے لئے یہ دیکھیں یہ ہمارے سائٹس ہیں ٹری چینز کے اوپر آگین ٹری چینز اور یہاں پر یہ ڈبل کروشہ ہے سب سے پہلے یہاں پہ آکے ہم نے ایک ڈبل کروشہ بنا لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد ون ٹو ٹو چینز بنا لیں گے اور جو سیکنڈ ڈبل کروشہ ہے اس کے اوپر اس طرح سے ہم ایک اور ڈبل کروشہ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کروس کی شیپ میں پیٹرن بن گیا ہے آپ سیکنڈ پف پر آئیں گے یہاں پہ اس طرح سے ڈبل کروشہ بنا لیں گے وائٹ کلر سے اس کے بعد ٹو چینز ون اور ٹو اور اگین یہاں پر بیک سائٹ پہ اس طرح ایک ڈبل کروشہ ون ڈبل کروشہ ٹو چینز ون یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کروس بنتے جائیں گے ہمارے ون اور ٹو ٹو چینز ون ایک سائٹ پہ ایک ڈبل کروشہ سیکنڈ راؤن ہمارا اسی پیٹرن پر بنے گا آپ نے سیم اسی پیٹرن کو ریپیٹ کرنا ہے ون ڈبل کروشہ کے بعد ٹو چینز اور پھر بیک سائٹ پر ون ڈبل کروشہ ہم اینڈ پر آگے ہیں یہاں پھر اب اسی طرح سے ہم ڈبل کروشہ کی بیٹرن ڈبل کروشہ بنالیں گے اس کے بعد ٹو چینز اور یہاں پھر بہتا ہوں پر ایک وار ڈبل کروشے اب آخر میں اینڈ پر ہمارا جو لاسٹ ڈبل کروشے ہے اس کی اوپر ہم اس طرح ڈبل کروشے بتا لیں گے اور یہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم تھرڈ راؤنڈ پلے ٹارن لیں گے بلو کلر میں ہمیں اس کو بنانا ہے اس طرح سے بلو کلر کو ہم نے اٹھانا ہے سائٹ سے تاروں کو آپ سائٹ پر چھپا لیں گے اس طرح سے اس کو بلو کلر کو ہم اوپر لے آئیں گے اور اب ون تو ان تری چیز بنا لیں گے ٹرن لیں گے اور بالکل یہاں پہ اس کے سینٹر پہ ہم نے اسی طرح پف بنا لینا ہے 3 half double crochet کا یہ 3 half double crochet کا ہم نے پف بنا لیا 1 chain and 2 2 chains کے بعد نیکس پٹن پہ گئے 1 half double crochet 2 half double crochet and 3 half double crochet یہ ہمارا بن گیا 2 chains in between 1 half double crochet 2 and 3 1 chain and 2 دیکھیں سی بھی سی پیٹرن کو ریپیٹ کر لیں گے یہ 1st round اور 3rd round سیم پیٹرن پر ہے 2nd اور 4th round ایک پیٹرن پر بنیں گے دیکھیں یہ 2nd round ہے اس کے پیٹرن پر 4th round بنے گا اس کے بالکل in between یہ پافز بنتے جائیں گے اور یہ ہم اپنے پیٹرن کو بڑھا لیں گے اس کے ساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا خوبصورت پیٹرن ریڈی ہو چکا ہے اس طرح ہم بنے بلو کے بعد وائٹ اور وائٹ کے بعد بلو الٹرنیٹ روز بناتے جائیں گے 1st رو کے پیٹرن پر 3rd پھر 5th پھر 7th ڈنمبر میں بنے گا اور وائٹ جو ہے وہ ہمارا 2nd رو اس کے بعد 4th 6th اس طرح سیم پیٹرن پر بنتے جائیں گے ایزی پیٹرن ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے آپ اس سے بچوں کے لیے بی بی بلینکٹ بنائی ہے یہ کمفورٹیبل اور خوبصورت آپ کا بی بی بلینکٹ بنے گا دیکھیں ہمارا خوبصورت ڈیزائن کرس ملٹی پرپس ہے آپ اس سے مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ ملٹی پھرپس ہے موسیقی